اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تاک لازمی دیکھیں روزانہ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے شیشم کے درخت کے سائے میں بیٹھنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے چاندی کا ورک علماری میں رکھ دینے سے کپڑوں میں کیڑے نہیں لگتے کمرے میں لال رنگ کے پردے لگانے سے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں اور جلد کو قوت اور غزائیت ملتی ہے اگر وہم کی بیماری کو دور بھگانا ہے تو سجدہ جتنا ہو سکے لمبا کیا کرو جو لوگ موٹے ہوں وہ روزانہ دہی میں دارچینی ملا کر کھا لیں انشاءاللہ موٹا پیٹ اور وزن کم ہو جائے گا ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے شگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے کمر میں درد ہو جائے تو ٹکنوں کے اوپر چھٹکی کاٹو درد غائب ہو جائے گا گلاب کے پھول کو کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے گھر میں تیز پات کے پتے جلانے سے گھریلو ناچاکیاں کم ہو جاتی ہیں اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کان کی پچھلی سائیڈ پر رکھیں اور اسے پانچ منٹ دبائیں درد دور ہو جائے گا پسینہ زیادہ آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ خربوزہ کھائیں الٹا ہو کر لیٹنے سے پیٹ سے گیس خارج ہو جاتی ہے نہاتے وقت مکنا تیز کو پانی کی بالٹی میں ڈال دینے سے گرمی دانوں سے نجات مل جاتی ہے انار میدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکسیر ہیں گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا راس بہت مفید ہے کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم موٹا اور صیحت مند ہو جاتا ہے شلجم بھوک بڑھاتا ہے یہ قبض کشا ہے جسم کو طاقتور بناتا ہے اور بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لیں آپ کے رزق میں برکت ہوگی مصری کھانے سے یاداشت تیز ہو جاتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں یا سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت ہے تو رات کو اس سب غول کا چھلکہ ضرور استعمال کریں بال گرنے کا مسئلہ ہو تو پیاز چھیل کر کچھلیں اور شہد ملا کر خوب اچھی طرح مکس کریں جس جگہ بال اگانے ہوں اس جلد کو خدرے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کریں گنجپن کا عارضہ ختم ہو جائے گا فالج کے مریض روزانہ شام چار بجے ادرک کا کہواز ضرور پیا کریں جن لوگوں کو اپنا میدہ ٹھیک کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں گرمی دانیں ستاتے ہوں تو نیم کی گیارہ کمپلیں پانی کے ساتھ سات دن تک کھا لیجئے گرمی دانیں ختم ہو جائیں گے سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہیں جن مریضوں کا میدہ کمزور ہو صبح ناشتے میں ایک پاؤ جامن کھانے سے میدہ مضبوط ہوگا اور غزہ جلد حضم ہوگی رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کریں انشاءاللہ بدحضمی کبھی نہیں ہوگی یہ گڑ کا ٹکڑا میدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے کچھی روٹی اور کچھے پھل استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے جسم میں تکلیف محسوس ہو تو سبز چائے پی لیا کرو کوئی محنت والا کام کرنے سے قبل انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے سونے سے پہلے پاؤں کی تلی پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کر لیں قد بڑھنے لگے گا جامن کے پتے چبا لیا کرو آپ کے پاؤں کبھی سون نہیں ہوں گے لیمو کا رس چہرے پر لگا لینے سے چہرے کی جھوریاں غائب ہو جاتی ہیں بدحضم سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ سے کھائیں سونے سے قبل اس سبغول کا استعمال یا نیم گرم پانی پینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ بہت کم بیماریوں میں مبتلا ہوں گے خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو دیسی اجوائن کا تے لے کر خارش سے متاثرہ جگہ پر تین دن تک لگا لیں خارش ختم ہو جائے گی بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شگر کی مقدار نہیں بڑھے گی سر پر دانوں کا نکلنا آپ کے دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے پاؤں پر سوجن آنے لگے تو جان لو یہ گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے یادارت کو تیز کرنا ہے تو چوینگم چبانا شروع کر دو بدن میں سوئیاں چبنا جادو کی علامت ہے جو بچے بچپن میں شرارتیں زیادہ کرتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن بنتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے آیت القرصی پڑھتے رہنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے خالی پیٹ تیز تھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے دار چینی چباتے رہنے سے بڑھا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے چینی زیادہ کھانے سے یاداشت کمزور ہو جاتی ہے نہار مو دہی کھانے سے انسان جلدی بڑھا نہیں ہوتا اور نہ ہی جھریان آتی ہیں کپڑوں پر زنگ لگ جانے کی صورت میں لیمو رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں کام کرنے سے پہلے سر پر بادام کا تے لگا لینے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے دار میں درد ہو جائے تو روٹی پر لونگ کا تے لگا کر دار پر رکھ دو فوری آرام آ جائے گا تانبے کے برطن میں رکھا ہوا پانی پینے سے پیڑ کے گرد جمعی اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے نہار مو چاول کے دانوں کو کچھا چبانے سے بوصیر کا ماسک ٹھیک ہو جاتا ہے غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کرنے سے بالوں کی نشنوما کم ہو جاتی ہے نمک میں نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوروں کی جلد ختم ہو جاتی ہے ویٹامین اے کے استعمال سے بلیک ہیڈز ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ شیو کرتے ہوئے خارش محسوس کریں تو ہیر کنڈیشنر کو شیونگ کریم کے طور پر استعمال کریں انار دانے کے کھانے سے انسان کا وزن کم ہو جاتا ہے پھول گوبی کے استعمال سے پھوڑے پھنسیوں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شامل کی جاتی ہیں موں کی چکنائی ختم کرنا ہے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے موں دھولو السی کے بیجوں کو گرم پانی کے ساتھ نگل لیں یہ کولیسٹرول کو برہنے نہیں دیتی سستی اور تھکاور دور کرنے کے لیے لونگ دو عدد دارچینی آدھا انچ کا ایک ٹکڑا ادرک ایک چنے کے برابر اور ایک کب ابلتا ہوا پانی ان تینوں چیزوں کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر دھاپ دیں پانچ منٹ بعد اس کو چھان کر پی لیں دن میں دو مرتبہ استعمال کریں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ چیزو